ہیلو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے آٹھ امیر ترین افراد کی دولت دنیا کے پانچ بلین غریب لوگوں سے زیادہ ہے؟ ہر سال امیر لوگوں کی دولت میں کروڑوں ڈالر اضافہ ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس ہر سال کروڑوں لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ شاید آپ یہ جان کر حیران ہوگے کہ ایلون مسک کی صرف ایک دن کی آمدنی 354 ملین ڈالر ہے لیکن ایک غریب آدمی دن میں بامشکل چند ڈالر کما پاتا ہے۔ کسی بھی ملک کی خوشحالی کا راز وہاں کے امیر افراد ہوتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں جتنے زیادہ امیر لوگ ہوں گے وہ ملک اتنا زیادہ خوشحال ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ امیر لوگ کس ملک میں رہتے ہیں۔ ان امیر لوگوں سے اس ملک کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آخر غیر مساوی دولت کی تقسیم کی کیا وجوہات ہیں کہ دنیا کے آٹھ امیر افراد کی دولت پانچ بلین لوگوں سے زیادہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو ہزاروں سال پہلے انسان غارو میں رہتا تھا۔ بعد میں اللہ نے انسانوں کو شعور بخشا اور وہ جنگل سے نکل کر مکان بنا کر رہنے لگا۔ اسی زمانے میں انسان سارے کام خود کیا کرتا لیکن ایک ساتھ سارے کام کرنا انسانوں کے لیے مشکل تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے کام بانٹ لیے۔ کوئی شکار کرتا، کوئی جڑی بوٹیوں سے دوائی تیار کرتا تو کسی کے ذمہ کھیتی کرنا تھی۔ بعد میں انسانوں نے اپنی شناخت پیدا کی۔ جب شناخت پیدا کی گئی تو اس شناخت کی بنیاد پر نفرت پیدا ہو گی۔ لوگ ایک دوسرے کو حقیر سمجھے لگے۔ اس نفرت کی بنیاد پر انسانوں نے کئی جنگیں لڑی۔ ان جنگوں میں جنگ عظیم اول اور دوم، انسانیت کی تاریخ میں خون خار جنگیں رہی۔ جن میں کروڑوں کی تعداد میں بے گناہ بچوں اور توں اور بڑوں کو بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ ان جنگوں کے بعد پوری دنیا ہی بدل گئی۔ اکثر ممالک میں جمہوریت لائی گئی جس کے بعد دنیا میں سرمایہ داری نظام رائج ہوا۔ جسے انگلیش میں کیپٹالزم کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک سرمایہ دار ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ یعنی پیسہ ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ اس کا کام کرتے ہیں جس کے معافضے میں وہ اسے کچھ پیسے دیتا ہے۔ دوستو سرمایہ داری نظام ایک انسان قاتل نظام ہے۔ اس میں سرمایہ دار مسلسل امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کام کرنے والا مشکل سے زندگی گزار پاتا ہے۔ اس سرمایہ دارانہ نظام کا نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے کچھ اشرو میں دنیا کی ساری دولت چند لوگوں کے پاس چلی گئی ہے۔ ان چند لوگوں میں ایلون مسک، لیری ایلیسن اور جیف بیزورز شامل ہیں۔ صرف ان چند لوگوں کی دولت دنیا کی آدھی آبادی سے زیادہ ہے۔ جہاں یہ امیر لوگ ہوتے ہیں اور سرمایہ کاری کرتے ہیں اس ملک کی معیشت اچھی ہوتی ہے۔ وہاں لوگوں کو اچھا روزگار میسر ہوتا ہے اور وہاں غربت کم ہوتی ہے۔ دوستو دنیا کے سب سے زیادہ ایسے امیر ترین لوگ امریکہ میں رہتے ہیں جن کے پیسے سے آج امریکہ دنیا کی سوپر پاور بنا ہوا ہے۔ امریکہ جس ملک پر چاہتا ہے اپنا تسلط قائم کرتا ہے۔ تقریباً دنیا کے تمام بڑے فیصلے امریکہ ہی کرتا ہے۔ ساتھ ہی امریکہ نے بہت سارے ممالک میں انویڈ کیا ہے جن میں افغانستان، ایراک، شام اور لبنان شامل ہیں۔ کیونکہ یہ ممالک غریب تھے کہ ان کے پاس اتنی ملٹری پاور نہیں تھی کہ جس سے وہ امریکہ جیسی پاور کو ٹکر دے پاتے۔ دوستو امریکہ امیر ترین لوگوں میں سے پہلا نمبر ایلون مسک کا ہے جن کا انکم سورس ان کی کمپنیاں ہیں جن میں ٹیسلا، سپیس ایکس، سولر سیٹی اور نیورال لنک شامل ہیں۔ ٹیسلا کمپنی کارے بناتی ہے۔ اس کمپنی کی کارے دنیا کی مہنگی کاروں میں سے ایک ہیں۔ سپیس ایکس کی بنیاد ایلون مسک نے دو ہزار دو میں رکھی۔ یہ کمپنی پرائیویٹ راکٹس کو لانچ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سیٹلائٹس کے ذریعے انٹرنیٹ سروس دے کر بھی پیسے کماتی ہے۔ اس کمپنی سے ایلون مسک ہر سال کروڑو ڈالر کماتے ہیں۔ سولر سیٹی کمپنی سولر پینلز بنا کر بیچتی ہے۔ نیورال لنک کمپنی ایک ٹکنولوجی بیسٹ کمپنی ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے میں کوشہ ہے۔ اس کے علاوہ ایلون مسک ایکس یعنی ٹویٹر کے بھی مالک ہے جس سے وہ ہر مہینے کروڑو ڈالر کماتے ہیں۔ امریکہ کے دوسرے امیر ترین شخص لیاری ایلیسن ہے جن کا انکم سورس ان کی سوفٹ ویر کمپنی اورکل ہے۔ جس سے وہ کئی بلین ڈالر ہر سال کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم جیف بیزورز کی انکم کی بات کریں تو انہوں نے ایمازون کو ڈیویلپ کیا۔ آج بھی وہ اسی کے مالک ہے جو انہیں ہر دن لاکھوں ڈالر کا پرافٹ دیتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ یہودی بلینئیر سب سے زیادہ امریکہ میں ہیں۔ امریکہ انہیں کافی پروٹوکول دیتا ہے۔ امریکی یہودی اکثر بزنس اور ٹکنالوجی سے جڑے ہوئے ہیں۔ دراصل ان یہودیوں کی وجہ سے آج امریکہ دنیا پر حکومت کا رہا ہے۔ جب جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر نے یہودیوں کو جرمنی سے نکالا تو انہوں نے امریکہ اور دیگر یورپین ممالک میں پناہ لی۔ جس سے یہودی اور دیگر امیر لوگ امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو اگر ہم امریکہ میں ان بلینئر کے زیادہ آنے کی وجہات کی بات کریں تو جنگ عظیم اول میں امریکہ کو بہت کم نقصان ہوا تھا۔ جبکہ اس وقت کے باقی تمام ممالک کو کافی نقصان سہنا پڑا۔ ان ممالک کی اکنامی کریش کر گی تھی جس سے سارے ممالک اپنے تجارت اور کرز کے لیے امریکہ پہ ڈیپینڈ کرنے لگے۔ یہ ممالک اپنے نقصان کو پورا کر ہی رہے تھے کہ جنگ عظیم دوم کا آغاز ہو گیا۔ جس میں جرمنی، روس، جپان اور برطانیہ جیسی طاقتیں شامل ہو گئیں۔ لیکن امریکہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا نہ ہی امریکہ اس جنگ میں کسی کا ساتھ دے رہا تھا۔ جنگ کے آخری دنوں میں جاپان نے امریکہ پر حملہ کر دیا جس کے جواب میں امریکہ نے جاپان پر دو ایٹم بمن گرائے جس سے جاپان کا بہت جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اسی طرح یہ جنگ اختتام کو پہنچی۔ اس وقت صرف امریکہ ہی سپر پاور تھا جو دنیا کو لیڈ کر رہا تھا۔ دوستو اس جنگ میں جرمنی، روس، جپان اور برطانیہ سمیت تمام ممالی کو بہت نقصان سہنا پڑا۔ لیکن اس جنگ میں امریکہ کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا جس کے بعد ساری دنیا پھر سے امریکہ پر ڈیپینڈ کرنے لگی۔ ان کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے ان پر اپنی مرضی کی کڑی شرائط مسلط کر دی۔ جس سے امریکہ کی جی ڈی پی میں بے پناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے کچھ ایسے قوانین بنائے جس سے دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں کو اچھا روزگار ملا۔ اس کے بعد دنیا بر کے امیر لوگوں نے امریکہ کا روح کیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ایلون مسک امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے جو ساؤت افریقہ سے مایگریشن کر کے امریکہ آئے تھے۔ اسی طرح امریکہ کے پچاس فیصر سے زیادہ لوگ باہر کے ممالک سے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے امریکہ کو سوپر پاور بنایا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اپنے ڈالر کو یونیورسل کرنسی میں بدل دیا جس سے دنیا کے سارے ممالک امریکی ڈالر پر ڈیپینڈ کرنے لگے۔ یہی نظام آج بھی رائج ہے جس کی وجہ سے امریکہ جس پر چاہتا ہے پابندی لگاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ دوستو دولت کی اس غیر مساوی تقسیم سے دنیا بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ ورلڈ ہیتھ ارگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق ہر سال سات لاکھ افراد زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کئی ممالک میں کروڑوں بچوں کو تعلیم اور سہر جیسی بنیادی سہولیات میسر ہی نہیں ہے۔ ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یونسکو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً دو کروڑ ستر لاکھ سکول کی عمر کے بچوں اور بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی۔ یہ نمبر دنیا کے کئی ممالک کی آبادے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ صرف اور صرف دنیا میں دولت کی غیر مساوی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ تو کیسی لگی؟ نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بہت ہی جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ